مرحبت اللہ وبرکاتہ آپ بھی کہا اس کے پچھے کی کیا سٹرٹیجی ہے وہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے تو اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا اس میں آپ کو بہت ساری لرننگ ملنے والی ہے تو ویٹاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم ویل سٹارٹ آور ویڈیو تو دوستوں سب سے پہلے آپ کو معلومی چھوں گا کل میں نے اپنی ویڈیو میں بولا تھا کہ آر بی آئی کی دس بجے میٹنگ بیٹنے والی ہے اور جو میٹنگ بیٹ ہی اس میں جو بھی ڈسکس ہوا اور جتنے بھی پوائنٹ سامنے آئے وہ سارے نیگٹیو تھے تو ہم نے یہ سوچا کہ اس کو دیکھ کر جو ہے مارکٹ ریائٹ کرے گی اور مارکٹ آج جو ہے بہت برا گر سکتی ہے یہ ہم نے گمان لگایا تھا اور ویسے ہی ہوا شروع کے دو پندرہ منٹ کے کینڈل جو ہے بھیانک نیچے کی طرف گری مارکٹ ہم وہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے میں اوورویو بتا رہا ہوں کہ آر بی آئی نے ایسے کیا بول دیا کہ جس کی وجہ سے مارکٹ ریائٹ کرنا تھا لیکن کری نہیں اس کے بعد تھوڑے دیر کے بعد جو ہے مارکٹ میں بھیانک تیزی آئی اس کے بعد وہ جو ہے کنسولیڈیشن موڈ میں چلے گیا ٹھیک ہے تو اگر آج آپ آر بی آئی کی میٹنگ کے بارے میں دیکھیں گے وہ کیا کیا پوائنٹر سے جو نیگیٹیو تھے تو آپ کو پتا چلے گا کسی دن ہی گر سکنا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مارکٹ اتنا گری نہیں آج ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم شکتیدانتہ داس جو ہمارے آر بی آئی کے گورنر ہے ان کے پاس ہم جائیں گے انہوں آج کیا بولے وہ ساری چیزیں دیکھیں گے اور وہ منٹس آف میٹنگ ہم دیکھیں گے ایم او ایم جس کو بولتے اور جس کی وجہ سے مارکٹ ریاٹ کرنا تھا نیگیٹیو لی مگر نہیں کر سکی ٹھیک ہے دوستوں یہ وہ پیج ہے جس میں وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی جو آج میٹنگ میں ہوا ہمارے جو آر بی آئی کے جو گورنر ہے وہ بولے کہ جو ریٹ کٹ ہے وہ انچینج رہے گا یعنی کہ جو سکس پائنٹ فائی پرشنٹ کا جو ریٹ کٹ تھا لوگ کیا گوان کر رہے تھے کہ وہ سکس پائنٹ فائیف سے جو ہے اٹلیسٹ پچاس پائنٹس تو کم ہو کے سکس پرشنٹ یا اٹلیسٹ سکس پائنٹ ٹو فائی پرشنٹ تو ہوگا لیکن یہ بھی نہیں ہوا انہوں نے یہ بتایا کہ یہ انچینج ہے کچھ بھی اس میں چنجس نہیں آئے نہ تو بڑا نہ تو گھٹا یہ ایک سب سے پہلے نیگیٹیو خبر ٹھیک ہے دوسری اگر دوسری تھوڑا ہم نیچے آئیں گے تو یہاں پر دیکھو ریپو ریٹ ریپو ریٹ بھی انچینج اور ریپو ریٹ کا مطلب وہ جو میری جو مانیٹری پالیسی کی جو میٹنگ ہے آپ فیٹ کی جو میٹنگ ہے وہ والی ویڈیو آپ دیکھو ریپو ریٹ کس کو بولتے ہیں معلوم ہو جائے گا آپ کو تو جتنے بھی ریٹ سے جتنے بھی پالیسی میزر سے وہ انچینج رکھے گورنر نے ریپی آئی کے گورنر نے جتنے بھی ریٹ کٹس ہے وہ انچینج رکھے یعنی کہ پچھلا جو چل رہا تھا وہی ابھی بھی یہ کارٹر میں چلے گا تو یہ سب سے بڑی نیگٹیو خبر ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو اسٹیمنٹس جی ڈی پی کا جو گروت اسٹیمنٹ تھا اسٹیمنٹ یعنی کہ فیوچر میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے وہ بھی آئر بی آئی کے گورنر نے کم کر دیا یعنی کہ مثال کے طور پر فینینشل یعر ٹونٹی ٹونٹی فائی میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سیون پائنٹ ٹو پرسنڈ کی جو سکتے گروت ہو سکتی لیکن اس کو گھٹا کر سکس پائنٹ سکس پرسنٹے جگر کا دیا ٹھیک ہے اور فینینشل یعر ٹونٹی 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 فائی میں سیون پائنٹ ٹونٹی پرسنٹ سے سکس پائنٹ سکس پرسنٹے جگر اور کواٹر تری جو ابھی چل رہا ہم quarter 3 میں ہیں financial year 2025 کے quarter 3 میں تو 7.4 سے 6.8 کر دیا quarter 4 financial year 2025 میں 7.4% سے 7.2 کر دیا اور 2026 کے financial year quarter 1 میں 7.3% سے 6.9% کر دیا یعنی کہ جو GDP کا جو growth ہے وہ ہم جتنا expect کر رہے تھے جو forecast بولتے جو estimation بولتے وہ جو ہے گھٹا دیا کم کر دیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ GDP جو ہے بڑھ کے آنا اور rate cut cut ہونا rate cut جو ہے جتنا تھا وہ گرنا لیکن الٹا ہوگا یہاں پر تو یہ بھی ایک سب سے بڑی negative خبر ہے ٹھیک ہے اور تیسری بڑی سب سے بڑی negative خبر یہ ہے کہ inflation forecast inflation یعنی کہ مہنگائی جو future میں جو مہنگائی ہونے والی ہے وہ جو ہے 4.5 ہم مان کے چل رہے تھے 4.5% لیکن وہ ہوا 4.8% یعنی کہ بڑھ گئی ٹھیک ہے inflation بھی کم ہونا ٹھیک ہے 4.8% پہلے تھا from 4.8% to 5.7% quarter 3 financial year 2025 quarter 4 financial year 2025 45 میں 4.2% سے 4.5% بڑھ چکی ہے ٹھیک ہے اور Q1 FY 26 یعنی کہ quarter 1 financial year 2026 4.3% سے 4.6% ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک سب سے بڑی negative خبر تین negative خبر back to back ایک rate cut جو ہے unchanged ہے دوسرا دوسرا جو GDP کا growth ہے بڑھنا چاہیے تھا کم بول کے بتائے اور inflation تیسرا inflation جو ہے کم ہونا چاہیے بڑھ کے بتائے ٹھیک ہے یہ تیسری negative خبر اور جو ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جو cash reserve rate ہے وہ cut ہوا 4.5% سے 4% اب یہ cash reserve rate کس کو بولتے cash reserve rate کا مطلب یہ ہے کہ ہر bank ہر commercial bank جیسا کہ HDFC bank ہے جیسا کہ کوٹک مہیندرا ہے ICI bank ہے جتنے بھی deposit ہوتے ہیں یہ لوگوں کے banks کے اس کا 4.5% جو ہے RBI کے پاس رکھنا ہوگا as a security amount ان تمام banks کو 4.5% پہلے 4.5% رکھنا ہوتا تھا اب اس کو گھٹا کر 4.5% سے گھٹا کر اس کو 4% کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا سیدھا یہ جو فائدہ ہوتا وہ banks کو commercial banks کو ہوتا جیسا کہ ھڈی اپ سی ہے آپ کا آئی سی ہے کوٹا کے اور دیگر جتنے بھی commercial banks ہے private sector کے bank سے وہ سارے banks کو اس کا فائدہ ہوتا تو یہ ایک اچھی خبر ہے کیونکہ اگر cash reserve rate کم ہوا یعنی کہ 4.5% deposit RBI کو جانے 4% deposit چلو اگر 100 کروڑ 100 کروڑ کا amount RBI کو جانا ہوتا اس میں صرف 80 کروڑ ہی جائے گا یعنی کہ 20 کروڑ سیدھا سیدھا banks کو بچے گا تو وہ پیسہ banks utilize کر سکتا loans دینے میں credits دینے میں یا کچھ پر دینے میں اپنے customers کو یا کچھ بھی یہ پیسہ استعمال ہو سکتا banks کو اور banks کے طریقے سے consumers کو استعمال ہو سکتا اسی لئے یہ ایک ہی point positive ہے باقی کے پورے negative points ہے تو میں نے بھی یہ سوچا کہ جو ہے اتنی ساری meeting کے بعد مارگر بھیانک طریقے سے گرے گی اگر آپ نفٹ 50 کا چاڑ بھی دیکھو گے ہم چاٹ میں جائیں گے انشاء اللہ تو آپ کو بتا چلے گا تو دوستو ہم آ چکے ہیں نفٹ 50 کے screen پر اگر آپ دیکھیں گے یہ تو آج نفٹ 50 کھلا جو ہے 24 730 کے آس پاس اور جو ہے اس نے لگا صرف 20 پر کا 20 پوائنٹ کا ہائی اوپر سے اور پیچھے نیچے سے 100% کا لو یعنی کہ اس کا جو رینج تھا وہ صرف صرف 100 سے 1300 کے درمیان تھا ٹھیک ہے جس کے ویسے نفٹ 50 آج جو ہے konsolidation فیز میں ہم بول سکتے اگر آپ اس کے چارٹ پہ جائیں گے ٹھیک ہے if you go into the چارٹ تو دیکھو شروع کی جو شروع کی جو فرسٹ کینڈل تھی اس میں مارکٹ بھیانک طریق سے گرا لیکن اس کے بعد جو ہے اس کی نیکس منٹ میں مارکٹ جو ہے اوپر کی طرف آ گیا آنے کے بعد ٹھیک ہے وہ ابھی konsolidation فیز مس تھا تو اگر آپ دیکھیں گے پہ repositions تو you will come to know کہ میں نے بیچا 122.70 پہ اور یہ سوچ کر بیچا کہ definitely مارکٹ یہ ربی کی میٹنگ کی جو نیگیٹیو نیوز ہے اس پہ ریائٹ کر کے نیچے کو آئے گا تو وہ نیت سے ہم نے بھی اپنے مال کو بیچا تھا وہ ہے 120.60 ٹھیک ہے اور میں نے اس کو بیچا 122.70 پہ تو if you go to the brokerage calculator and calculate you will come to know this is the brokerage calculator ٹھیک ہے یہ پر آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ ڈیلیوری کا ٹیبول ہے تو 800 کونٹیٹی کا مال تھا میرے پاس میں نے خریدہ اس کو 120 روپے 60 پیسے پہ اور اس کو بیچا 122 روپے 70 پیسے پہ تو یہاں پر مجھے جو پروفٹ بتا رہا ہے وہ ہے 1463 روپے 1463 روپے کا پروفٹ بتا رہا ہے یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کا حسان ہے میں تقریبا جو ہے میرے investment پہ یہ 1.8 پرسنٹ کا پروفٹ ہے ٹیکس ویکس ہوئے سب نکال گے ٹیکس اور بروکر چارج نکال کر یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کا حسان ہے یہ بہت اچھا پروفٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہمارے اتبار سے کبھی کبھی کیا ہوتا دوستو آپ کو ایک نائک بتاتا ہوں مائی کہ ہوتا کیا نیوز کو دیکھ کر چوہ سب شرٹ پوزیشن لے کے رہتے لیکن آج مارکٹ کیا کرا اس کے براکس گیا یعنی کہ مارکٹ آج فلیٹ تھا پورا نہ تو اوپر اٹھا نہ تو نیچے اٹھا جس کی واج سے جتنے بھی فیوچر سن آپشن کے پوزیشن سے ادھنوں کو بھاری بھاری لاؤس ہو گیا اگر آپ دیکھیں گے چار جون کی جو ٹائم تھا بیسٹ اگزامپل میں اس کا دوں گا جو ہمارا الیکشن کے ریجلٹس کا دن تھا سب بوم پٹارا کرے کہ مارکٹ اوپر جائے گی اوپر کو جائے گی لیکن اس دن جو مارکٹ تو اللہ کا احسان اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ کیاش میں ڈیل کرتے تو جب ہی بھی آپ کیاش میں ڈیل کرتے آپ کو پرابلم کچھ بھی نہیں ہوتی یہ ہمارا جو اسلامی شریعہ کامپلائنٹ کا طریقہ ہے کامپلائنٹ کا طریقہ اٹریٹ کرنے کا وہ اتنا پیارا ہے پیارا ہے آپ جو ہے فیوچر اینڈ آپ شنگ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو لاز پر مال نکال نکال نا ہی پڑے گا لیکن اگر آپ کیاش پر بیٹھے ہوگے تو کتنا بھی نیچے جاؤ آپ اس کو زندگی بھر تک بھی ہولڈ کر سکتے زندگی بھر چاروں آج میں غلط ہوا اور میرے ساتھ کتنے کی لوگ غلط ہوئے ان کے اگر آپ جو ایف ای نو میں کام کر رہا ان کے آپ جا کے ڈیٹا دیکھو تقریبا آپ کو لاز کی ملیں گے لیکن ہم لوگ حلال شریعہ کامپلینٹ ہونے کے واجہ سے پھر بھی جو ہے پروفٹ میں نکل رہے اور ساڑھے چودہ سو کا پروفٹ ہو رہا جو کہ میرے انویشمنٹ پہ 1.8 پرشنٹ کا پروفٹ کا ریٹن ہے تو یہ طاقت ہے حلال شریعہ کامپلینٹ ٹریڈنگ کی تو میری رائے ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سیکھ سمجھے انشاءاللہ آپ اچھا کما سکتے اس میں سے اور اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ کچھ فریش انٹری ملتی ہے میں نے کوشش کیا اچھ فریش انٹری دیکھنے کے لیے لیکن مجھے ایسا کچھ ملی نہیں انشاءاللہ اگر کچھ فریش انٹری اچھے سٹاک میں ملتی ہے تو میں ڈیفنیٹلی لوں گا اور ٹریٹ کو ختم کرنے کے پاس اس کا ایک ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو فیدہ ہو جائے اور یہ جو چودہ سو اٹھ سٹھ روپے ہے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے مجھے بغیر سواب کے نیت کے صدقہ کرنا ہوگا پرس کر گے تو ہم انشاءاللہ اس کو پرس کر گے پروفٹ کو انجائے کریں گے تو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خوب خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ